ہیرلائنز آپ نے ملاسا کی بلٹن کا آغاز کریں گے شہر میں کرونا سے امواد بڑھنے کی وجہ سامنے آگئی ہے میکمہ سپیشلائزٹ ہیلز کا سنگ دلانہ اقدام کرونا کے علاج میں انتہائی موسر دوا کا استعمال روپ دیا گیا ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کو انجیکشن ریڈ زوائر خریدنے سے منع کر دیا گیا ہے جس کا نوٹیفیکیشن بقائدہ دور پر زاری کر دیا گیا ہے شہر میں کرونا سے امواد بڑھنے کی وجہ سامنے آ چکی ہے سپیشلائزٹ کا سنگ دلانہ اقدام کرونا کے علاج میں انتہائی موسر دوا کا استعمال روپ دیا گیا ٹیچنگ ہسپتالوں کو انجیکشن خریدنے سے منع کر دیا گیا ہے جس کا بقائدہ دور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے شہر میں کرونا سے امواد بڑھنے کی وجہ سامنے آ چکی میکمہ سپیشلائزٹ ہیلز کا سنگ دلانہ اقدام کرونا کے علاج میں انتہائی موسر دوا ریڈ زوائر اس کا استعمال روپ دیا ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کو انجیکشن خریدنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے جس کا بقائدہ دور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کرونا کے علاج میں 7 سے 11 دن کے دوران موسر ہے اور کرونا کے کیسز میں بتطریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہر میں کرونا سے امواد بڑھنے کی وجہ سے میکمہ سپیشلائزٹ ہیلز کا سنگ دلانہ اقدام کرونا کے علاج میں انتہائی موسر دوا کا استعمال بھی روک دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں کرونا سے امواد بڑھنے کی وجہ سامنے آ گئی ہے میکمہ سپیشلائزٹ ہیلز کی جانب سے سنگ دلانہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے اپڈیٹ لیں گے زاہر چواتری ہمارے ساتھ موضوع ہیں زاہر چواتری بتا ہی گاہ کی جانب روک دیا گیا ہے جی میکمہ سپیشلائزٹ ہیلز کی جانب سے ایک انتہائی سنگ دلانہ قسم کا جو اقدام ہے وہ جو سامنے آیا ہے جس میں کرونا وائرس کے جو سیریس مریض ہیں ان کے جو واحد ہوپ ہے جو دواس سب سے زیادہ مواصل ہے ریمیڈز جو ہے وہ انجیکشن جو ہے اس کے استعمال سرکاری اصطالوں میں بک دیا گیا ہے اور میکمہ سپیشلائزٹ ہیلزٹ ہیلکیر میں دو روز قبل ہونے والا جو اجلاعات ہے اس میں تمام جو سربراہان ہیں ان کو وزیرے سے دوکٹری آسمیز آشٹرز اور سیکریٹی سپیشلائز ہیلزٹ کی جانب سے نبی نوان کی جانب سے جو ہے وہ یہ ہدایت کی گئی کہ وہ قطن اب ریمیڈز جوئر انجیکشن نہیں خریدیں گے اس درائے کا یہ کہنا ہے کہ انجیکشن مہنگا ہونے کی وجہ سے جو استعمال کیا جا رہا تھا اس کو جب وہ مدنظر رکھتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ اتنا مہنگا انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ دوسری جانب جو طیبی ماہرین ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے آدارے ایف بی اے کا اپرووڈ یہ ریمیڈز جوئر انجیکشن نہ صرف امریکہ میں کرونا وائرس میں استعمال ہو رہا ہے اور بہت محصر ہے بلکہ لاہور میں بھی جتنے بھی حسبتالوں میں داخل ہونے والے کرونا کے مریض ہیں ان کو ساتھ میں سے گیار میں روز کے دوران یہ انجیکشن دیا گیا اور اس کے بہت شاندار نتائج برامد ہوئے بہت بہتر نتائج برامد ہوئے بریضوں کی کیور میں اور ان کی صحتیابی میں جس کی وجہ سے جو ماہرین ہیں وہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ یہ انجیکشن جو ہے وہ ناگزیر ہے کرونا وائرس کے علاج میں لیکن محکمہ سپیشلائز ہیلٹ کیئر نے اس پر کوئی بہت جو ہے وہ ڈیٹیل سٹیڈی نہیں کی نہ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی خاطر کا جو ہے وہ انپوٹ لی گئی اور اس انجیکشن کا استعمال ابرپلی صرف ضرائع کے مطابق مہنگا ہونے کی وجہ سے سیکریٹی اور منسٹر ہیلٹ کی جانب سے بند کروا دیا گیا ہے زائج وادری صاحب یہ بتائی گا اگر یہ انجیکشن کرونا وائرس سے نجات کے لیے اتنا ہی محصر ہے تو اس کے علاج کیوں نہیں کروا جا رہا کیوں نہیں اس کے استعمال کیا جا رہا کیوں استعمال کرنے سے روکا گیا ہے مہکمہ ہیلٹ کی جانب سے کیا وجوہات سامنے آئیں جی ذرائع کے مطابق جو کرونا ایکسپورٹ ایڈوائزری گروپ ہے جو کہ ان افراد پر مشتمل ہے جو کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج نہیں کر رہے ان کا تعلق دیگر سپیشیلٹی سے ہے یہ ان کے ذریعے جو ہے وہ ایک جو ہے روپورٹ جنریٹ کروائی گئی اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے وزیر سہت اور سیکریٹی سپیشلائز ہیلپ نے اس مہنگے انجیکشن کا استعمال جو ہے وہ کرونا کے مریضوں میں سرکاری حسبتالوں میں بند کروا دیا اور واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تمام حسبتالوں کے سربراہان کو کہ وہ ریمیڈز ویر انجیکشن جو ہے وہ آپ قرید دیں گے نہیں اور جبکہ دوسری جانب جو طیبی مائرین ہیں جو کرونا وائرس کو ٹریٹ کر رہے ہیں جو ہے وہ ٹیچنگ حسبتالوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس انجیکشن کی افادیت بہت زیادہ ہے اب یہ مریض یا تو خود خرید دیں گے یا ان کے لوائکین خرید دیں گے کیونکہ حسبتالوں کو روک دیا گیا ہے کہ وہ یہ انجیکشن جو ہے وہ فرام نہیں کریں گے حالانکہ جو فیزیشن اور جو میڈیکل ایکسپورٹس جو ہیں کرونا کے مریضوں کا علاج پر مامور ہیں وہ اس انجیکشن کو بہت ہی مؤثر قرار دے رہے ہیں زائر شادری صاحب یہ بتائے گا کہ رامٹ سویر کا استعمال نہیں کیا جائے گا تو کیا میکمہ سپیشلائز ہیلکیئر کی جانب سے اس کا کوئی متباطل فراہم کیا جا رہا ہے یہ انتہائی بدقسمت صورتحال ہے کہ ایک سال گزر چکا کرونا وائرس کی وباہ کو شہر کو اپنی ریپیٹ میں لیے ہوئے لیکن ابھی تک میکمہ سپیشلائز ہیلکیئر کی جانب سے کوئی واضح پالیسی اس حوالے سے موجود ہی نہیں ہے اور یہ جو انجیکشن اور جو عدویار کرونا وائرس کی علاج کے لیے استعمال ہو رہی تھی یہ دنیا بھر میں جس طرح کی فیکٹرس جو ہے وہ اس وقت ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سامنے آ رہی تھی جو اپ ڈیٹس آ رہی تھی اس کے مطابق جو پوزیشنز ہیں جو ٹریٹنگ ڈاکٹرز ہیں وہ خود سے جو ہے وہ اس کو موڈیفائی کر رہے تھے لیکن اب اس انجیکشن کے روکنے سے جو آتانوں کی تعلان میں جو مریض کرونا وائرس میں مفتلا ہونے کی وجہ سے حصفتالوں میں موت مریضوں کے زندگیوں سے کھلوار کیا چارہ ازار چواتری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا کرونا کے علاج میں انتہائی موسر دوا کے استعمال کو روک دیا گیا ہے میکمہ سپیشلائز ہیلچیر کی جانت سے یہ سنگدلانہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور موسر دوا ہے ریمیٹس واحد جس کا استعمال روک دیا گیا ہے شہر میں کرونا سے اموات بڑھنے کی وجہ سامنے آ گئی ہے ایک جانے کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ چاری ہے شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانے میکمہ سپیشلائز ہیلچ کیر کی جانت سے سنگدلانہ اقدام اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریمیٹس واحد انجیکشن جسے کہ کرونا وابا سے نجات کے لیے اور اس کے علاج کے لیے خاص کا موسر کرا دیا گیا تھا طبی ماہرین کی جانت سے کہا جا رہا تھا کہ یہ کرونا سے نجات میں معافن ثابت ہو سکتا ہے کرونا کے علاج میں اس سے مدد ملتی ہے اس پر پابندی لگاتی گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا استعمال شہر کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں نہیں کیا جائے گا اور وجوہات بھی کوئی سامنے نہیں آ پا رہی صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ریمیٹس واحد انجیکشن مہنگا ہے لہٰذا اس کا استعمال روک دیا گیا ہے پرائیوٹ ہسپتالوں میں ریمیٹس واحد انجیکشن استعمال کیا جا رہا ہے مگر میکمہ سپیشلائز ہیلچ کی جانت سے اس کا استعمال ٹیچنگ ہسپتالوں سرکاری ہسپتالوں میں روک دیا گیا ہے انجیکشن کا استعمال رکھنے سے کرونا مریضوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑھ چکی ہیں شہر میں کرونا سے اموات بڑھنے کی وجہ سامنے آ چکی ہے شہر میں کرونا سے اموات بڑھنے کی وجہ سامنے آ چکی ہے سپیشلائز ہیلتھ کا سنگ دلانہ اقدام سامنے آ چکا کرونا کے علاج میں انتہائی موسر دوا ایڈمس ویئر کا استعمال روک دیا گیا ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کو انجیکشن خریدنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے جس کا باقائدہ طور پر نوٹفیکشن پیچاری کر دیا گیا شہر میں کرونا سے اموات بڑھنے کی وجہ سامنے آ چکی ہے میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کا سنگ دلانہ اقدام ہے کرونا کے علاج میں انتہائی موسر دوا ایڈمس ویئر کا استعمال روک دیا گیا ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کو انجیکشن ریٹنزائر خریدنے سے منع کر دیا گیا ہے جس کا باقائدہ طور پر نوٹفیکشن پیچاری کر دیا گیا ہے جو کرونا کیسز میں بڑھنے کی وجہ بتایا جا رہا ہے انجیکشن کی فراہمی کو ممکن نہیں بنا جا رہا شہر میں کرونا سے اموات بڑھنے کی وجہ بھی سامنے آ چکی ہے اس کی حفاظت سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صبح وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہسپتال یہ انجیکشن نہیں خریدے گا اور کرونا وبا کے علاج کے دوران اس انجیکشن کا استعمال ٹیچنگ ہسپتالوں میں نہیں کیا جائے گا جبکہ دوسرے جانب پرائیوٹ ہسپتالوں میں ریمیٹس وائر انجیکشن استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ کرونا کے علاج کے لیے خاصہ موسر قرار دیا جاتا ہے اور امریکہ میں ریمیٹس وائر انجیکشن کرونا علاج میں استعمال ہو رہا ہے تبیہ ماہرین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے شہر کے مختلف مقامات تحال ٹریفک کے لیے بند ہیں پنزاب سیف سٹیز آتھورٹی کے مطابق شہر میں ستائیس مقدمات ٹریفک کے لیے بند ہیں متبادل راستوں پر ٹریفک کے نظام شدید متاثر ہو چکا ہے ٹھوکر جانب چونگ پولیس سینٹر مولتان روڈ ٹریفک کے لیے بند برکی گول چکر برکی سے بھٹا چوک اسکری ٹین تک ٹریفک کے لیے بند ہے جنگی مرسدو لیک سٹی رائیونڈ روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے گازی چوک امیر چوک کچھا جیل روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے اڈا کراؤن ای ایمی چوک بھی ٹریفک کے لیے بند ہے مولنوال یتیم خانہ چوک کی موڈ ٹریفک کے لیے بند ہے دروغہ والا جانب نیازی شہید روڈ شاکان چوک منٹ پولی بند ہے جبکہ کرول گھاتی جانب رنگ روڈ بچی چوک جانب محمود بوٹی بھی ٹرافک کے لیے بند ہے شاہدرہ چوک جانب پچیس نمبر سٹاپ ٹرافک کے لیے بند ہے خیابان چوک الڈی اے چوک بھی ٹرافک کے لیے بند ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسیو چوک جانب اناکلی بیگم کوٹ کوٹ عبد المالک بھی ٹرافک کے لیے بند ہے شہر لاہور کے اہم مقامات ہیں جو کہ ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند ہیں اور گاریوں کی طویل قطاریں لگ چکی ہیں شہر کے مقلب مقامات پر تاہال ٹرافک جیم ہے تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے علی ساہی بتائی گا کیا صورتحال ہے اس وقت جو بالکل گزشتہ روز شام کے وقعات میں جو ٹرافک جیم کی صورتحال تھی اس پر ابھی تک کنٹرول نہیں کیا جا سکا لاہور پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ بھی کیا گیا ہے کوشش کی گئی ہے کہ شہریوں کو احساس تحفظ فراہم کیا جائے لیکن اگر سڑکوں کی حلاب کی بات کی جائے تو بیس سے زائد مقامات پر اب بھی ٹرافک جیم ہے سیو سٹی ریتھارٹی کی جانب سے منیٹرنگ کی جاری گیا ان کی رپورٹ کے مطابق شہر کے زیادہ تر جو داخلی و خارجی راستے ہیں شہر کی اہم شہرائیں پچھلے تقریباً کوئی بیس گھنٹے سے مکمل طور پر بند ہیں اور آج شام کے اوقات میں چونکہ رمضان بھی صبح متوقع ہے تو شہریوں نے خریداری کے لیے بھی نکلنا تھا لیکن تمام شہرائوں پر ٹرافک کا دباؤ ہونے کی وجہ سے اور ٹرافک بلاک ہونے کی وجہ سے شہریوں کا گھروں سے نکلنا بھی بالکل جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے جو سٹی ٹرافک پولیس ہے وہ مکمل طور پر اب تک جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے میں نکام نظر آ رہی ہے البتہ سی سی پی لاہور کے جانب سے شہر میں فلیگ ماج کیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب کے جانب سے بار بار ڈریکشن ہی جا رہی ہیں کہ تمام جو سٹ کے بلاک ہیں ان کو ہر صورت میں کھلوایا جائے ترچہ ہے پولیس پورس کو اپنی تمام کمک یوز کرنی پڑے ہر صورت میں شہریوں کو سہولت فرام کرنے کے لیے اور ٹرافک کی روانی یقینی بنانے کے لیے تمام جو شہرائیں ہیں ان کو ہر صورت میں کھلوایا جائے تاکہ جو ٹرافک کی روانی ہے وہ بہتر کی ہو سکے موٹرویز کے حوالے سے بات کی جائے تو متعدد مقامات پر جی ٹی روڈ اور موٹرویز جو ہیں وہ بلاک ہیں لیکن کوشش یہ کی جاری ہے کہ موٹرویز کو کسی صورت میں بند نہ ہونے دیا جائے تاکہ اس پہ جو گالیوں کی روانی ہے وہ برکار رہے لیکن یہ لاہور کی بات کر رہے تو جتنے بھی دخلی وقت آپ جی راستے ہیں وہ جہدہ تار اب تک بند نہ در آ رہے بہت شکریہ علی صاحی آپ کا لاہور پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ میں رینجرز ڈالفین ٹرافک سمیت ایلیٹ پورٹس نے شرکت کی فلیگ مارچ میں تیس تیزار گاریوں اور موٹر سارکلیں موجود تھی فلیگ مارچ پولیس لائنس سے شروع ہوا فلیگ مارچ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس پولیس لائنس پہنس کا رہتتام پذیر ہوا فلیگ مارچ کی قیادت سی سی پیو گلام محمود ڈوکر نے کی ڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی انویسٹیکیشن سی ٹی او اور دیگر افسران کی شرکت بھی ہوئی ہے لاہور پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں رینجرز، ڈالفن، ٹیرافک سمیت ایلیٹ فورس کی شرکت فلیگ مارچ میں تیس سے زائد گاریوں اور موٹر سائیکلیں موجود تھیں فلیگ مارچ پولیس لائنس سے شروع ہوا فلیگ مارچ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس پولیس لائنس پہنس کا رہتتام پذیر ہوا فلیگ مارچ کی قیادت سی سی پیو گلام محمود ڈوکر نے کی ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹیکیشنز، سی ٹی او اور دیگر افسران نے شرکت کی ہے فلیگ مارچ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور پولیس کی جانت سے آج فلیگ مارچ کیا گیا ہے فلیگ مارچ میرینجرز ڈالفین ٹرافک سمیت ایلیٹ پورٹس شریف ہوئی فلیگ مارچ کے حوالے سے اپڈیٹس لیں گے ایرفان ملک سے ایرفان ملک بتائیے کا فلیگ مارچ پولیس کی ساتھ گاڑیوں نے فلیگ مارچ میں اٹھا ریا جس کے لیٹ پورٹس کی ساتھ گاڑیاں اور اس میں دولپن فارڈ، ایلیٹ پورٹس اور اس میں فلیش رسپانس یونٹ کی گاڑیاں جو ہیں وہ شامل کی جو فلیگ مارچ پولیس کی ساتھ گاڑیاں سے نکلا تو اس کے بعد یہ ریلویس ٹیشن سے ہوتا ہوا جو ہے وہ ڈیویس ٹوڈ تک آیا اور ڈیویس ٹوڈ سے اس کے بعد یہ بند روڈ کے اوپر آیا اور اس کے بعد یہ بند روڈ سے ٹھوکر نیاز بیش میں اتتا ہوا کنال روڈ اور سیل روڈ سے واقس پولیس لائن کے لئے گزر سے ان میں اس کا اکستام ہوا اس میں آپ کو بتائیں کہ فلیگ مارچ جو ہے اس میں کسی بھی ایسے ایریا کی طرف جو ہے وہ نہیں گیا جہاں تے احتجاج چل رہا تھا کیونکہ نہور میں اٹھارہ مقامات کے اوپر احتجاج جا سکرہ جا رہی ہے اور اس احتجاج یا روڈ بلوڈ سے ہو رہے تھے ان کو روپنے کے لئے یہ فلیگ مارچ نہیں تھا لیکن عوام میں جو عظم تحفظ جو پیدا ہوا تھا اس کو احساس تحفظ پیدا کرنے کے لئے یہ فلیگ مارچ کیا گیا اور اس میں پولیس حقام کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کے دران جتنے بھی پولیس حقار اور ربطران مدیو سے وہ اسی عظم کے ساتھ تھے کہ پولیس ان کی مدد کے لئے حمدان پوش ہر بگ مدیو رہے گی بہت شکریہ ارفان ملیک آپ کا لیکن ہیلتھ ورکرز اور سپروائزر کو ترانسفورمیشن کی ادائی کیا نہ کی جا سکیں بارہ فروری کو انصدادی ٹائپ آٹ مہم ختم ہوئی لیکن ڈاپٹی ڈسٹریک آفیسر ہیلتھ کے تحال ہیلتھ ورکرز اور سپروائزر کو اعزاز کیا نہ دینے کا انکشاک ہوا ہے اس سوالے سے آپ کو بتاتے چنے کہ ٹائپ آٹ مہم کو ختم ہوئے دو ماہ گزر گئے لیکن ہیلتھ ورکرز اور سپروائزر کو ٹرانسپورٹیشن کی ادائی کیا نہ کی جا سکیں بجوہات کیا ہیں جانیں گے راو دلشاد حسین سے جی راو بتائیے گا جی لاہور شہر میں ٹائپ آٹ مہم شروع کی گئی یکم فروری سے بارہ فروری تک جبکہ تین روز ایکسٹرہ بھی رکھے گئے اس مہم کو کامیاب بنانے میں جو ہے وہ ہیلتھ ورکرز اور ہیلتھ سپروائزرز نے مرکزی کردار ادا کیا لیکن اس مہم کو دو ماہ گزر گئے اس کے باوجود آج تک بھی جو واجبات تھے یومیاں بارہ ہزار پہ فیقس تھا ٹرانسپورٹیشن اور فوڈ کی مد میں جو ملنا چاہیے تھا سپروائزرز وائزرز اور ہیلتھ ورکرز کو وہ آج تک نہیں ملا آپ کی اپتہ ہیں کہ لاہور شہر کے دس ڈی ڈی ایچوز ہیں ڈیسٹرک ہیلتھ ڈیپٹی ڈیسٹرک ہیلتھ آفیسرز ان کی جانب سے صرف تین ایسے ڈی ڈی ایچوز ہیں جو کہ کینٹانمنٹ ایریا کا راوی زون اور واگا زون صرف تین ڈی ڈی ایچوز نے یہ ہیلتھ ورکرز کو تحال ادایگیاں کی ہیں جبکہ ساتھ ایسے ڈی ڈی ایچوز ہیں جن کی جانب سے تحال ادایگیاں نہیں کی گئیں آپ کے اپلوڈ کی اپلیکیشنز بھی شکایات بھی لگائی گئیں پاکزن سٹیزن پورٹل پر ڈیپٹی کمیشنر کو بھی درخواست دی گئی لیکن سب کچھ بے سود رہا تحال دو ماہ بعد بھی کروڑوں روپے یہ بنتے ہیں جو کہ ڈیپٹی ڈیسٹرک ہیلتھ آفیسرز دبا کر بیٹے ہیں جو کہ ادا کرنے ہیں ہیلتھ ورکرز کو اور سپروائزرز کو تو سراپہ احتجاج بھی ہے اور اس حوالے سے ہیلتھ ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ مہم ہوگی اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے جی بہت شکریہ راودل شاہد آپ کا خزانہ پنجاب مکتوم حاشم جوابکت کی زیر ستارت وزراء کمیٹی برائے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا تیسرا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے عبادی کے تناسب سے سرکاری ملاسمتوں میں بتیس فیصد کوٹہ مختص کیا جائے گا کوٹہ مختص کرنے کے لیے ملاسمتوں سے متعلقہ قوانین میں ترمیم متعارف کروائے جائے گی یہ بتایا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے لیے سرکاری ملاسمتوں میں بتیس فیصد کوٹہ مختص کیا جائے گا وزیر خزانہ پنجاب مکتوم حاشم جمابخت کی زیر سدارت وزرائے کمیٹی برا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا تیسرا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے عبادی کے تناسب سے سرکاری ملاسمتوں میں بتیس فیصد کا کوٹہ مختص کیا جائے گا کوٹہ مختص کرنے کے لیے ملاسمتوں سے متعلقہ قوانین میں ترمیم متعارف کروائے جائیں گی اہم خبر ہے جنوبی پنجاب کے لیے سرکاری کوٹہ مختص کیا گیا ہے وزیر خزانہ پنجاب مکتوم حاشم جمابخت کی زیر سدارت وزرائے کمیٹی برا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا تیسرا اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے عبادی کے تناسب سے سرکاری ملازمتوں میں بتیس فیصد کوٹہ رکھا جائے گا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامے سے بلکل کیونکہ حکومتہ پنجاب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جب سے ساؤھ پنجاب سیکریٹریٹ کے کچھ مسائل سامنے آئے اب اس کا ایک تیسرا اجلاس سبائی وزیر خزانہ حاشم جمابخت سبراہیم اور اس اجلاس میں سبائی وزیر راجب اشارت اور مختلف جو سبائی وزراء ہیں انہوں نے شرکت کیا اور اس اجلاس میں آج بقاعدہ ایک اپروول دی گئی کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے اور وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے ایک جو بھرتیوں کے حوالے سے ایک کوٹا ہے وہ پینتیس فیصل مقرر کرنے کی منظوری جو ہے وہ بقاعدہ کمیٹی نے دی ہے اور ساتھ ہی جو افتنان ہیں ان کو ہدایت جالی کی ہے کہ اس کے لیے ایک بقاعدہ جو روز اور پیگنس ہیں اس میں ترامیم کی جائیں اور پینتیس فیصل کوٹا جس صرف جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے مختص کیا جائے نئی بھرتیوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ اب پلاننگ اینڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ ساؤس پنجاب سیکیٹریر میں بننے جا رہا ہے تو اس پر وزیر پنجاب نے بھی منظوری دی اور آج اس سے کمیٹی وزرہ کی کمیٹی نے بھی حتمی سپارشات جو مختلف محکمہ کی طرح سے پیش گئے ان کے اپرویوڑ دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آئندہ کا جو ڈیویلمنٹ بجٹ ہوگا وہ سینٹر پنجاب ان کا علاقہ ہوگا جنوبی پنجاب کا ان کے لئے لیے لیے ایک نئی بجٹ بکٹ ہے وہ پرنٹ ہوگی اور اس میں جنوبی پنجاب جتنے بھی ڈیویلمنٹ بجٹ ہیں فنڈ ہیں اور منصوبے ہیں وہ رکھے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی مختلف وار پہلوں کے حوالے سے بھی تبادرہ سے ہر کیا گیا جس میں جلاس میں مختلف جو سرکاری محکمہ وہاں پر بنایا جا رہے ہیں ان کو مزید اختیارات دینے کے حوالے سے بھی مشاورت جو ہے وہ بھی کی گئی جلاس میں ہم فیصلے کیے گئے ہیں بہت شکریہ علی رامی آپ کا کرکٹر عمر اکمل کی مشکلات میں کمی نہ سکی پیسی بی نے کرکٹر عمر اکمل کی جرمان کی قسطے کرنے کی درخواست مسترد کر دی جرمانہ ادا کرنے پر ہی عمر اکمل بہالی پروگرام شروع ہوگا حضور تفصیلہ جان لیتے ہیں ہاں پیش احفاظ سے جی بلکل پاکستان کرکٹر ٹیم کے صاحبت جو ہے عمر اکمل جن کے فیٹسنگ سکینڈر میں وہ ہزار امیچی نے ایک سال کی اس کے بعد کھیلوں کی عالمی سال سے عدالت جو عمر اکمل بیالیس لاکھ سچاسزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا تھا عمر اکمل نے مطابق پاکستان کرکٹر بورڈ کو دخواست دی تھی کہ ان کا جرمانہ جو ہے اسے قسطوں میں کر دیا جائے کیونکہ ان کے پاس اسی رقم ایک ساتھ موجود نہیں ہے جس کے بعد پاکستان کرکٹر بورڈ نے عمر اکمل سے کوئی دستاویزات سمانگی تھی جن دستاویزات کے روشنی میں ہمارے درائے کے مطابق پی سی پی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ عمر اکمل اس نے پیسے ادا کرنے کی پوزیشن میں جس کے بعد پاکستان کرکٹر بورڈ نے عمر اکمل سے عالمی سالسی عدالت سے رابطہ کیا جس نے عمر اکمل کی بندی جو ایک سال کرتے ہوئے ان پر بیالیس لاکھ پچاس ہزار روپے جربانہ آدھا کیا کی سزا دی تھی عمر اکمل اب تک جربانہ آدھا نہیں کر سکے اور جب تک وہ جربانہ آدھا نہیں کریں گے اس وقت تک عمر اکمل بھالی پروگرام کا حصہ نہیں بن سکیں گے اور کرکٹ میں واپسی کے لیے بھالی پروگرام سے گزرنا انتہائی ضروری ہے بہت شکرے حافظ شہباز آپ کا کرکٹر عمر اکمل کی مشکلات میں کمی نہ ہو تکی بی سی بی نے کرکٹر عمر اکمل کے جرمانے کے کیسٹ کرنے کی ترخواست کو مکمل طور پر مسترد کر دیا بات کریں گے سابق ڈی جی الڈی آہا چیما کی رہائی کے معاملے کے حوالے سے جیل ایل کار آہا چیما کی روکار لے کر سرویسز ہسپتال پہنچ گئے ہیں سابق ڈی جی الڈی آہا چیما کی رہائی کا معاملہ جیل ہلکار آہا چیما کی روکار لے کر سرویسز ہسپتال پہنچ چکے ہیں اہم خبر ہے سابق ڈی جی الڈی آہا چیما کی رہائی کا یہ معاملہ ہے جیل ہلکار آہا چیما کی روکار لے کر سرویسز ہسپتال روبکار لے کر اس وقت اہلکار سرویسز ہسپتال پہنچ چکے ہیں سابق ٹی جی الڈی آہاچیما کی رہال کی روبکار کچھ پر قبل جاری کی گئی تھی اور اس وقت جیل اہلکار آہاچیما کی روبکار لے کر سرویسز ہسپتال پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں انہیں رہا کر دیا جائے گا